بڑی عید کب ہوگی؟ تاریخ کا پتہ چل گیا اسلامی دنیا میں ماہی شوال کا چاند نظر آنے اور عید الفطر کے پہلے روزے سے ہی حج اور عید الازحہ کا انتظار شروع ہو جاتا ہے عید الازحہ اور عید الفطر کے درمیان دو مہینے سے کچھ زیادہ دن کا فرق ہوتا ہے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ روان سال حج 27 اور عید 28 جون کو ہوگی مصر میں قومی ادارہ برائے فلکیاتی تحقیق کے تیار کردہ فلکیاتی کیلنڈر میں ماہ زل حج کے چاند کی پیدائش کی متوقع تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے ماہرین فلکیات کے مطابق زل حج کے چاند کی پیدائش اتوار 39 زل قد 1444 حجری بہ مطابق 18 جون دو ہزار تیس کو کنجکشن کے فوراں بعد مکہ اور کاہرہ کے وقت کے مطابق تھی 6 بچ کر 38 منٹ پر ہوگی نیا چاند مکہ مکرمہ کے آسمان پر 29 منٹ تک اور کاہرہ میں اس دن غروبی آفتاب کے بعد 36 منٹ تک رہے گا جہاں تک عرب اور اسلامی دار الحکومتر اور شہروں کا تعلق ہے نیا چاند اس دن غروبی آفتاب کے 7 سے 44 منٹ کے درمیان رہے گا اس حساب سے ماہ زل حج 1444 حجری کا آغاز سومبار 19-2023 عیسوی کو ہوگا جبکہ اس سال یوم عرفات 27 جون دو ہزار تیس بروز منگل کو اور عید الازحان 28 جون دو ہزار تیس بروز برد کو ہوگی ہجری کمری یا اسلامی کیلنڈر میں مہینے کے تائیون کے لیے چاند کے زمین کے گرد گردش پر انحصار کیا جاتا ہے بعض عرب ممالک جیسے سعودی عرب میں اسے سرکاری کیلنڈر کے طور پر اپنا آیا گیا ہے